جانتی ہو ماں اس لڑکی نے کیا کیا اسے تمہاری تفسیار میرے پار کی موپر زوردار تھپڑ مارا یہ اس کمینے ملین کی بیٹے سے پیار کرنے لگی ہے اے بھرمان بیٹا جوان لڑکی تیز تلوار کی طرح ہوتی ہے اس کی ذرا سے غلط حرکت گھر کی عزت کو قتل کر کے رکھ دیتی ہے اس لیے جتنے جلدی ہو سکے اس کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے تم ٹھیک کہہ رہی ہو ماں روڑتا ہوں کوئی شریف لڑکا اور جل سے جل اس کی شادی کر دیتا ہوں نہیں بھئیا میں شکتی کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کر رہو گی فادما میں جانتی ہوں بھئیا میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے میں ان سے چھپ چھپ کر ملتی رہی مگر ہم دونوں ایک دوسری سے پیار کرتے ہیں وہ آپ سے خود آ کر شادی کی بات کرنے والے تھے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے یہ بات ہو گئی بھئیا اگر میری شادی ان سے نہیں ہوئے تو کسی اور سے بھی نہیں ہو پائے گی تم ہمارے مرضی کے صلاح اس شیطان کے بیٹے سے شادی کرو گی باپ کی شیطانی سے بیٹے کو کیا دے نہ دے نا شیر سنگ اگر ظالم ہے تو اس کی بیٹی تو پیسے نہیں ہے نا اگر منیم بدباش ہے تو کیا ضروری ہے کہ اس کا بیٹا بھی باپ کی طرح بدباش ہو بھئیا اگر میری شادی شکتی سے نہیں ہوئی شکتی جس وقت تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا یہ یہ تو سالہ بننے سے پہلے ہی بھینوری پر ہاتھ اٹھا رہا ہے سالہ بننے کے لائک نہیں ہے اس لئے شادی کا ارادہ میں نے اپنے دلتباہ نکال دیا ہے شکتی مجھ سے بھول ہو گئی اور روی بابو جو آدمی تمہارے باتے کالے کرتوت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے وہ یہ رشتہ کیسے ہونے دے گا نارہ انداس اب اگر تم نے میرے پیتا جی کا نام بھی لیا تو میں جبڑے سمیت تمہارے دانتو کھاڑ دوں گا میں نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو انسان سمجھ کر رشتے کی بات کہتی لیکن وہ میری بھول تھی شیطان کی خون سے کبھی انسان پیدا ہوئی نہیں سکتا ہے شکتی سب سے بڑی غلطی میری بہن کی ہے جو تجھ جیسے بے مروبت انسان سے دل لگا بیٹھی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میں شادی کروں گی تو شکتی سے ورنہ جان دے دوں گی اس بے وقف لڑکی کو یہ نہیں معلوم کہ جان لینا تو اس خاندان کا شوق ہے کبھی نفرت سے جان لے لیتے ہیں اور کبھی محبت سے جان لے لیتے ہیں نمستے مالک نمستے آج میں نے ایسا بڑیا کام کیا ہے کہ آپ سنکر خوشی کے مارے عمران سر ہو جائیں گے کسی کو اپنی بیمانی کے جال میں پھسا لیا ہوگا چٹیا والے نہیں اس سے بھی بڑیا کام کیا ہے آج وہ اکڑا ہوا انجینئر میرے گھارا آیا تھا اپنی لائٹلی بہن کے لیے میرے بیٹے کا ہاتھ مانگ رہا تھا تُو نے منجور کر لیا نا کہ کسے منجور کر لیتا میں کوئی علی باگ ہوں میں نے پیٹ بھر گالیا دی آئیسی آئیسی باتیں سنائی کہ اس کے چہرے سے افریقہ تپکنے لگا گالی رکو نا لائک بے وکوف گذہ مجھے الفاج نہیں ملتے تجھے گالیا دینے کے لیے اتنا اچھا موقع تُو نے اپنے ہاتھ سے گوا دیا ہمیں اس موقع کی کب سے تلاسی جانتا ہے پورن جا جا اور جا کر سادی منجور کر جا کر شادی منجور کرلو ہاں وہ سادی منجور کر نہیں سن ادھر آکے سن یہ تم کیا کہہ رہے شکتی تم تم پدما سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جی ہاں اس دن گستے میں میں نے نا جانے کیا کیا پکواس کر دی بعد مجھے احساس ہوا کہ میں پدنوں کو بھلا نہیں سکتا کسی اور سے شادی کرنے ہوں تو میری زندگی برباد ہو جائے گی اس لئے آپ سے معافی مانگ کر میں آپ کی بہن کا ہاتھ مانگنا ہوں ہو سکتے تمجھے معاف کر دو نہیں نہیں شکتی اس میں معافی کی کیا بات ہے میری بہن کا گھر بس جائے میرے لئے اس سے بڑھ کا خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے لیکن لیکن تمہارے پتا جی میں نے انہوں منا لیا آئے وہ بھی اپنے کیے پر بوشر مندہ ہے اندر آنے سے گھبرا رہے تھے باہر کھڑے ہیں باہر کھڑے ہیں مونیم جی آپ یہ کیوں بیٹھے ہیں چا بتاؤں بیٹا اپنی بتمیزی کے شبدوں نے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر یہیں بیٹھا دیا ہے بیٹا تم پڑے لکھے ہو تمہارا دل ہندوستان کی طرح مہان ہے پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور ہمارے رشتہ دار بن جاؤ آپ یہ کیے کر رہے ہیں آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہیں تو پھر تین دن میں ان کا لگن کر دیا جائے تین دن میں ہاں اس کی کنڈلی یہی کہتی ہے ورنہ تین سال انتظار کرنا پڑے گا کیا کیا سوچ رہے ہو کوئی بات نہیں اگر بھگوان کو یہی منظور ہے تو تین دن سے آپ شادی کی تیار نہیں شروع کرتے ہیں تمہاری یہ بات سن کر میرا دل ہے در آباد کی طرح آباد ہو گیا چلو بیٹا اپنی قسمت پور کا ستارہ بہت دور اوپر ہے ناراہندہ سب مجھا آئے گا انجنئر کی بہن تمہارے گھر میں ہے اور انجنئر ہمارے ہاتھ میں ہم اسے اس رشتے کی دور سے ایسے ناچ نچائیں گے کٹ پتلیوں کی طرح ہر کام کروائیں گے اس سے اگر اس نے انکار کر دیا تو تم اپنے بیٹے سے کہہ کے اس پر اتنا جلم کرنا کہ وہ خود بخود گھبرا کے مان جائے سرکار اس ایک شادی سے آپ کو کتنے فائدے ہو رہے ہیں میرا تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے ایک تو بیٹے کی غلط جگہ شادی کروائی اوپر سے اپنی پیاری بہو پر ظلم بھی کرنا پڑ رہا ہے نقصان بھی اٹھاؤں پاپ بھی کماؤں چلیے آپ کے لئے سب منظور ہے لائیے وہ لاکھ روپیہ نکالیے میں کچھ دنوں کے لئے اپنا مو بند کر لیتا ہوں لاکھ روپے کون سے لاکھ روپے میں آپ نے شادی کے منڈپ میں کہا تھا نا ایک لاکھ روپیہ زوں گا مجھ سے جھوٹ بولتا ہے میں نے لاکھ نہیں بولا تھا پچاس ازار بولیتے کیسی بات کر رہے ہیں پچاس ازار میں تو میں اپنی شادی رہی کروں گا بیٹے کی تو دور کی بات ہے کیا ہے اس دن وہ شہنائی زور سے بجھ رہی تھی آپ کو ٹھیک سنے نہیں تھیا ہوگا ناران داس تم یہ مت سمجھا کہ میں تمہاری مٹھی میں ہوں اگر مجھ سے حجت کرو گے اگر لاکھ روپے دوبارہ تمہارے مو سے نکلا تو نہ ناران رہے گا نہ داس بینہ پھاٹک کی ریلوے لائن پر لٹا دوں گا ناران اس طرف کٹ جائے گا داس اس طرف کٹ جائے گا اگر کسی بات کرتے ہیں مالک دراصل کیا ہے کہ عمر کا تقاضہ ہے بھرپور جوانی تو رہی نہیں بڑا پا آ گیا ہے یاداش بھی کمزور ہو گئی ہے اب یاد آیا ہے مجھے اس دن آپ نے پچاس ہزار ہی کہے تھے نہیں پچیس ہزار کہے تھے کیوں انجینئر بیبو تم نے ہمارے مالک کی زمین پر قبضہ کر کے سمجھ لے کے بہت بڑا تیر مار لیا مگر انہوں نے چکر چلا کر وسیلہ لگا کر وہ ڈیم منانے کا کانٹریک اپنے ہاتھ میں لے لیا اب مہارا شیرزنگ تمہارے پالنپور ہے اور تمہیں ایک صرف معمولی انجینئر ہو اگر انجینئر کو پتنی کہا جائے تو کانٹریکٹر جو ہے وہ پتی ہوا اور پتنی کو چاہیے کہ اپنے پتی کا حکم مانے ورنہ پتی کے ہوتے ہوئے پتنی کو ویدوا بننا پڑے گا مسٹر نارانداز تمہارے مالک کلیکٹر ہو مینسٹر ہو کانٹریکٹر ہو یا کوئی بھی ٹر ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اس کانٹریکٹ میں بھرپور مال کمانے کی کوشش کریں گے لیکن جب تک میں یہاں ایک انجینئر کی حیثے سے ہوں نہ میں انہیں ایک کم لگانے دوں گا نہ ایک مٹھی سیمنٹ چھوڑانے دوں گا سمجھے سنا آپ نے انجینئر کیا کہہ گیا یہ حرامپور کا حرامی انجینئر ہم کو ایک مٹھی سیمنٹ چھوڑانے نہیں دے گا دے گا مونیم اس کا باپ بھی دے گا ابھی ہمارے پاس ایک تیر باقی ہے چلانے کے لیے کون سا تیر تمہاری بہو جو انجینئر کی بہن ہے آج سے تم اور تمہارا بیٹا اس پر بے تہا سا جلم کرو گے اسے جلم سے بچانے کے لیے اس کا بھائی ہماری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا تو ابھی شروع کرتا ہوں ہاتما اوپن ما جی پانی کہا ہے جلدی کوئی سے پانی نکالو مجھے نہانا ارے نوکر کہاں گئے آج سے میں نے نوکروں کو نکال دیا کیوں تمہیں گھر کا کام کرتا ہوں شرم آتی ہے شرم کس بات کی یہ تو میرا دھرم ہے دھرم ہے تو پانی نکالو بہو جی آئی بہو جی پیتا جی دو دن بار آرام کرتی رہتی کبھی کام بھی کرے گی ہے نہیں یہ کتنا کچھرا پڑا ہے یہ طرح باپ ساپ کرے گا چلو جاڑو مارا مانا جوڑے سے خبر لوں گا آنما آنما جی آئی جی مجھے کام سے بار جانا ہے کھانا تیار ہے نہیں میں بھی پکا رہی ہوں اب بھی پکا دیتی ہو تم کتنی کام چور ہو گئی ہو بین بار گھر میں بیٹھ کر سوتی رہتی ہو بہو بہو گھر میں پینے گئے ایک بون پانی نہیں ہے جلدی پانی بھر کے لیا مجھے بہت پیاس لگی ہے پیتا جی آو یہ تو دیت سارا پانی پھیک کر کہتے ہیں گھر میں پانی نہیں ہے کیا مطلب ہے تمہارا جی ہاں میں نے آپ کو خود پانی پھیکتے ہوئے دیکھا آپ دنوں مل کر ایسا برا سلوک کیوں کر رہے ہیں میں نے کون سے غلطی کی ہے جس کی آپ مجھے سزا دے رہے ہیں آپ تو جانتے ہیں ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا ہے اور آپ لوگوں نے اُلٹا تمام نوکروں کو نکال کر میری حالت توکروں سے بھی بدھر کرتی ہے تمہارا مطلب ہے ہم تم سے بدھنا لے رہے ہیں شکتی ہم تم سے دشمن ہی کر رہے ہیں شکتی کیا اچھے گھر کی بہور ایسی ہوتی ہے ان کی اتنی لمبی سبان ہوتی ہے شکتی کیا بات ہے پتا جی پتا میں نے اس کو کہا دیکھ تو اس کو اپنے گھر سمجھ اچھے گھر کی بہوریں اپنے گھر کا قائم کرتی ہے تو مجھ پہ بھرس پڑی میرا حریانہ اور ہم بھلا منا ڈالا مجھ سے سبان لے رہی ہے آرے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں اسے مار رہے ہیں کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں اس پر لےو ایک اور ہم درد آگے ہیں ان کی ان کو کام کرنے کو کوئی تو یہ ظلم ہو گیا ہے ان پر یہی تم نے اپنے بیٹی کو سکھا کے بیجائے تھا ہمارے گھر کے اندر بھائی ساپ مگر یہ تو سوچئے یہ کس حالت میں ہے یہ ماں بننے والی ہے گربتی ہے گربتی پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کیا اسی دن کے لئے آپ نے اپنے بیٹی کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آئے تھے ارے ہاتھ مانگنے آئے تھے کوئی بھیک مانگنے تو نہیں آئے تھے اور پھر یہ جب تک تمہارے گھر میں تھی تم اس کی ماں تھی اور یہ تمہاری بیٹی تھی اب یہ ہمارے گھر میں رہتی ہمارا کھانا کھاتی ہے ہمیں اسے ڈاٹنے کا پورا حق ہے تمہیں پورا حق ہے لیکن اگر تم اس حق کا ناجاز استعمال کر کے ظلم کروگے تو ماں یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی اور تم لوگ یہ مت بھولنا کہ اس کی طور سے بولنے والا کوئی نہیں ابھی تو کس کا بھائی زندہ ہے زندہ ہے تو کیا کرے گا ہم سب کو ماں ڈالے گا ارے اگر اتنا پیار ہے تجھے اپنی بہن سے تو لے جائے اسے یہاں سے ماں یہ سمجھوں گا میری بہو مر گئی اپنے بیٹی کی کسی اچھے گھرانے میں چاہتی کرا دوں گا کیوں نہیں جوان ہوں خوبصورت ہوں ایک سے ایک اچھی بیوی مل سکتی ہے مجھے لوگ تو مر رہے ہیں اپنے بیٹیوں کی بچے شادی کرنے کے لیے لے جو اپنے بہن کو نہیں چاہیے اس منوس کو اس گھر میں شکتی زبان سنبھال کر بات کر اب اگر ایک بھی گندہ شب میری بہن کے لیے استعمال کیا تو بہت برا انجام ہوگا کروں گا ضرور کروں گا خاص کر اس عورت کے لیے جس کا باپ بدماش تھا جس کی کالی کرکوتوں کے لیے سارے گاؤنوں سے دھتکار کا گاؤن سے باہن نکالا تھا تمہارے جوش اور جذبات کہیں اس کا گھر نہ اجار دیں لڑکی تو پیدا ہی ہوتی ہے ظلم سہنے کے لیے ہم بھی دیکھتے ہیں ان میں ظلم کرنے کی طاقت زیادہ ہے یا ہماری بیٹی میں ظلم سہنے کی طاقت زیادہ ہے اگر یہ انسان ہے دکھ تر سمجھنے والا دل ان کے سینے میں ہے تو ایک دن ہی اپنے کیر پہ پچھتا آئیں گے بدمہ کو اس کا حق ضرور دیں گے تم چھیت کہتی ہو مام تم نے مجھے جن دیا ہے تیری تقدیر کو جن نہیں دیا اگر میری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ مجھے اس گھر میں آ کر یہی سب کچھ سہنائے تو سہنے لے تو ایہ یہ سمجھنا کہ اس روز تم نے اپنی بہن کو ڈولی میں بٹھا کر سسرال نہیں بیدا تھا بلکہ اردھی میں شمشان کھوٹ پیش دیا مر گئی تو باری پیت اور پڑھنے والوں پر کیا بیٹھتی ہے ان دھوک اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے جاؤ بیان جاؤ مہا جاؤ چلو بیٹا چلو دستخط کیوں کرو یہاں سامان جب آیا ہی نہیں ہمیں ملا ہی نہیں میں رسید پہ دستخط کیوں کرو ارے نئی بھائی نئی ہم تو صرف سلاہ دے رہے ہیں تم آج اس رسید پہ دستخط کر دو اور کل کی تاریخ ڈال دو اس کے بعد آج کی تاریخ میں سرکار کو ایک خط لکھ دو کہو یہاں بارس بہت جوڑ سے ہوئی تھی سارا مال برباد ہو گیا ہے تو سرکار تمہیں نئی ریتی اور سمٹ کھریدنے کی اجازت دے دے گی کیوں مونیم جی تم کانٹریکٹر اس لیے بنے ہو کہ انجینئر کی ذریعہ سرکار کو دھوکہ دے کر دولت لوٹتے رہو میں بکاؤ نہیں ہوں نہ ہی تمہاری زبردستی کے آگے گھوٹنے ٹکنے والوں میں چھتے میں دھوکی بازی کی اندرسید اوپر دستخط نہیں کروں گا یہ تو دھم جھاڑ کے چلا گیا چانے دو مونیم آپ ان کاغجات پہ دستخط کروانے کے لیے ہم نہیں ہمارے آدمی آئیں گے اوپر دستخط کروانے کے لیے ہمارے آئیں گے بھائیہ میری زندگی نرک بن گئی ہے آو بھائیہ نہیں پڑما نہیں رو مت پورے دن گزری جاتے ہیں شریر جلانے والی کڑی دھوٹ کے بعد گھنڈی شامیں بھی تو آتی ہیں اب بتا تو یہاں کس لیے آئی ہے پوچھاتے ہیں کہ میں تم سے ان کاکسات پر تستخط کروں پہلے میں نے انکار کر دیا تو انہیں مجھے پا رہا جب میں نے کہا میں اپنے بھائی کی سچائی اور ایمانداری پر آنچ نہیں آنے دھوگی تو اس پر انہیں مجھے اور مارا اور اس کے بعد بھی جب میں نہیں مانی تو شیر سکھ نے کہا اسے چابک سے اس وقت تک مارو جب تک کس کی چپڑی اُدھر کر اسے خونٹے ہی بیدار اور پھر انہیں مجھے کاخ ساتھ دے کر تمہارے دستخط لانے کو کہا اور ساتھ نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے دستخط لانا سکی تو وہ مجھے دھک کے مار کر گھر سے باہر نکال دے گا کتنے ظالم ہیں وہ لوگ ایک ماں بننے والی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک مجبور لڑکی کو ایسے مارا ارے وہ لوگ انسان ہیں درندے ہیں جانور ہیں کیا ہے کتنا ظلم کریں گے ان لوگوں کو بھگوان سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا موسیقی